موریخ جب قلم اٹھائے گا بات میں یہ کر رہا تھا تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا اگرچہ اس کڑی کو یامِ عزا سے نہ جوڑے کہ بھئی ایک عشرہ اور ہوتا ہے جو مثل محرم کے ہوتا ہے آپ دیکھیں جب آپ گیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو ہر طرف غمِ حسین علیہ السلام تصور میں آ جاتا ہے اور آدمی غمگین ہو کے آدھا خانے میں آتا ہے خدا وندعالہ میں ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اچھا میں نام تو نہیں لے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کیوں میں اضافہ ہو اور ان کے بچے انشاءاللہ پروان چڑھیں صدقے میں محمد وآلہ علیہ السلام کے سب ملجل کے ایک صلبات پڑھیں چونکہ اس حالِ ثواب کی مجلس ہے اس لیے یہ چار میسرے میں پیش کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں ملاجہ فرمائے جانے حضرات ہیں پیش کرنے کی سعادت حاضل کر رہا ہوں آپ سب کی اجازت سے یا رب میرے مرنے کو فتانہ کر دے یا رب میرے مرنے کو فتانہ کر دے سمتے شہ مظلوم روانہ یہ تمنہ ہے دیکھیں آپ سمتے شہ مظلوم روانہ کر دے حسرت ہے کہ ہوں دفن تہے خاک شفا کیا تمنہ حسرت ہے کہ ہوں دفن تہے خاک شفا مٹی میری تذبیح کا دانہ کر دے مٹی میری سبحان اللہ کم مل کے صلبات پڑھیں آپ حضرات اب یہ مرسیہ خانی کے حوالے سے ربائی پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں ملاجہ فرمائے باقی تھی جہان میں نشانی کی طرح مرسیہ کی جو قیفیت تھی آج سے پہلے تیس چالیس سال پہلے باقی تھی جہان میں نشانی کی طرح یہ ختم پہ پہنچی تھی کہانی کی طرح یہ ختم پہ پہنچی تھی کہانی کی طرح بھئی دو میں سے سنیں آپ ساتھ شکر ہوا مرسیہ خانی کا اروج ساتھ شکر ہوا مرسیہ خانی کا اروج حضور پڑھتی ہے دلائقہ کی جوانی کی طرح ایک سلبات پڑھیں آپ حضرات ملائے فرمائے خطہ پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں درات ہیں مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدہ نہ ہو جائیں مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدہ نہ ہو جائیں اہل خطہ سے سوا نہ ہو جائیں بھئی دو مصرے حاضر کر رہا ہوں سرکار جہاں جہاں حضرات ہیں حضور ملائے فرمائے مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدہ نہ ہو جائیں خطہ سے سوا نہ ہو جائیں علی کی ہو بہو تصویر ہے علی کا پسر یہ زبان دیکھیں آپ علی کی ہو بہو تصویر ہے علی کا پسر ارے نسائریوں میں کہیں دو خدا نہ ہو جائیں خطہ سے سوا نسائریوں میں کہیں دو خدا نہ ہو جائیں سب مل کے سلوات پڑھیں آپ حضرات خطہ سے سوا ملائے فرمائے تجلی اس قدر پھیلی فلک چمکا زمین چمکی ماشاءاللہ اہلِ نظر صاحبِ علم اور شعوراء اکرام اور علماء اکرام سبھی تشریف فرما ہیں یہ میری خوش نصیبی ہے تجلی اس قدر پھیلی فلک چمکا زمین چمکی جلا تھا تور جس سے پھر وہی بجلی کہیں چمکی جلا تھا تور جس سے پھر وہی بجلی کہیں چمکی ملائے فرمائے کہ جمالِ برقِ حیدر دیکھ کر کعبہ پکار اٹھا ارے ہزاروں بار چمکی ہے مگر ایسی نہیں ہزاروں بار چمکی ہے مگر ایسی نہیں سب مل کے سلوات پڑھیں آپ حضرات بس یہ بھی قطع ملائے فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں ملائے فرمائے مومینی جنگ خیبر میں نبی نادِ علی پڑھتے رہے انہیں علی کو پکارنا نادِ علی پڑھنا سنتِ رسول ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات دیکھئے تھنڈی سلوات سے میں تھنڈا ہو جاتا ہوں لہذا اللہ حضرات اللہ حضرات اللہ حضرات فرمائے یہ حقیقت ہے کہ عضاء ذکر حسین کی وہ گرمی ہے کہ جو موسم کی تھنڈک ہے وہ تھنڈی ہوئی جاتی سلوات پڑھ دیں آپ حضرات اللہ حضرات اللہ حضرات اللہ حضرات اللہ حضرات اللہ حضرات جنگ خیبر میں نبی نادِ علی پستے رہے بھئی تاریخی مصرہ پیش کر رہا ہوں جنگ خیبر میں نبی نادِ علی پستے رہے اور سب اپنی کتاب زندگی میں نے کچھ پڑھ دیا اب خیبر کا آنا جانا ملاحظہ فرمائے اور سب اپنی کتاب زندگی پستے رہے ملاحظہ فرمائے کہ جب علی نے سر پمر حب کے لگائی ذلفقار عرشبال لا فتح اللہ علی اللہ سمات خودے سمات ملاحظہ فرمائے ایک جوش میں سلوات پڑھیں ہاں بندرہ ملاحظہ 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 اللہ علیہ وسلم سلوات یہ زندہ قومیں لگاتی خدا کا شکر ہے کہ قوم بھی زندہ اور امام بھی زندہ ایک سلوات پڑھیں آپ حضر اور ڈاکٹر صاحب کے اتمنان کے لیے کہ سلامہوں نے مرشے کے چند دو تین بند بھی پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے زمانے کے سپاہی تیار ہو رہے ہیں ایک اور سلوات پڑھیں آپ حضر اب یہ سلام کے چار پانچ شیئر حاضر خدمت ہیں ملائے فرمائے سلام پیش کرو نہ ہو جو قابل تسلیم وہ سلام نہیں سلام پیش کرو نہ ہو جو قابل تسلیم وہ سلام نہیں سخن میں جس کے لطافت نہ ہو کلام ملائے فرمائے فرمائے کہ قبولیت میں عبادت کہ کچھ کلام نہیں ہم بھائی مصرہ ہے کہ ہماری کوئی بھی تذبیح بے امام نہیں ہماری کوئی بھی تذبیح بے امام نہیں ہمیں یہ آیے تطہیر نے خبر دی ہے نہ ہو جو قابل اسمت تو وہ امام نہیں ملائے فرمائے حضور ایسی علماء کے موجودگی میں یہ جسارت ہے بہرحال حق ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ ایسی نماز نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی اس کی روشنی میں شیئر سماعت فرمائے جہاں جہاں درات ہیں ہمارے بچے خاص طریقے سے ہمیں یہ حسین پشت سپہ ہیں اور رسول سجدے حسین پشت سپہ ہیں اور رسول سجدے میں نماز بھی تو پیمبر کی بے امام نہیں ہزنے سماعت ہزنے سماعت ہزنے سماعت ہزنے سماعت ہے سب مل کے جوش میں سلوات پڑھیں سلامت رہیے ملہا فرمائے حضور بھئی اسی شیئر کے لئے میں نے خدا کے فضل سے اپنا امام ہے زندہ خدا کے فضل سے اپنا امام ہے زندہ قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں ہزنے سماعت ہزنے سماعت وہ ان کے پیسر تھے اور جنابِ نفیس آپ دیکھیں نہایت اختصار سے کیونکہ ممبر پہ جا کے مجھے اپنا مرسیہ پڑھنا نہیں آتا ہے اور تو مجھے چکر بھی آ رہے ہیں وہ تھوڑے میں پریشان ہوں بہرحال انشاءاللہ اسی ذکر کے صدقے میں وہ میری پریشانی بھی دور ہوگی اور نہایت اختصار اللہ آمین نہایت نہایت اختصار کے ساتھ بس ماشاءاللہ یہاں کے مجمع کو خدا سب کو سلامت رکھے صدقے میں محمد علی محمد کے اور ہر بلا سے محفوظ رکھے اور ذکرِ حسین کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی دیں انشاءاللہ رخصت سے ملائے فرمائے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سوارِ دوشِ نبی رخش پر سوار ہوا سوارِ دوشِ نبی رخش پر سوار ہوا سنبھل کے باگ جولی برخ راہ وار دیکھیں سنبھل کے باگ جولی برخ راہ وار ہوا زیا جو سنبھل کے باگ جولی برخ راہ وار ہوا زیا جو رخ کی بڑھی محر شرم سار ہوا دیکھیں غبار ظلف کی خجبو سے مشک بار ہوا بہار خلد کی ساری زمین دکھانے لگی چمی میں امبرِ اشب فرد سے آنے لگی بند سماعت فرمائے حاضر یہ خدمت ہے جہاں جہاں ہزرانت ہے الحمدللہ آپ مخاطب ہیں وہ شانو دب دبہو جاہو احتشام امام ملک جھکے پہے تسلیم شاہ عرش مقام ذہے مراتب لختے دلے رسول انہام اور فلک سے آنے لگی نسار جن ہوئے پریان بلائیں لینے لگی نسار جن ہوئے پریاں بلائیں لینے لگیں بڑھا کے ہاتھوں کو ہوریں دعائیں دینے لگیں انہیں تمات سبحان اللہ سبحان اللہ فرض کو چھیڑ کے آگے بڑھے شہے والا کیا جو نارے شہرانہ ڈر گئے آدھا بھئی کیا مصرہ ہے کہ نظر جو فوج پر کی تیخ چل گئی گویا ماشاء اللہ اذا آپ سب کو سلامت رکھیں نظر جو فوج پر کی تیخ چل گئی گویا کھلا جو بابِ رجز بند ہو گئے فسہا بی بیت ہے چمن سے بوکِ فتاحت بیان سے نکلی زبان سے شہر کے تلوار میان سے نکلی بند سماعت فرمائے اہلِ نظر سماعت فرمائے لبوں نے رنگ گلِ ارغواں کا دکھلایا زبانِ ڈھنگ علی کی زبان کا دکھلایا میجانِ طور میجانِ طور خدنگو سنا کا دکھلایا حضور بھوہوں نے توڑ علی کی کما کا دکھلایا بھوہوں نے توڑ علی کی کما کا دکھلایا بھڑک بھڑک کہ اللہ راہوار ہونے لگے خدنگِ خوف سے خدنگِ خوف سے دشمن شکار ہونے لگے نہ ڈر سے حال تھا پیروں میں نہ جوانوں میں جواب کیا دیں کہ لکنت تھی سب ماشاءاللہ زبانوں میں ہر ایک سنتا خموشی تھی خوش بیانوں میں اور صداے شیرِ خدا آ رہی تھی کانوں میں صداے شیرِ خدا آ رہی تھی کانوں میں ماشاءاللہ دہن سے بعد ہر ایک تیستر نکلتی تھی مصرا ہے دہن سے بعد ہر ایک تیستر نکلتی تھی رجس کے شیر نتیز الفقار چلتی تھی سلبات پڑے مومنی ملاحب فرمائے ہوں ہر ایک شیر کا مضمون عابدار یہ تھا سرکار سماد ارمان کہ میں ہوں نور خدا دل برے رسول خدا میرا پدر ہے علی شیر بے شہے حجا شجا قاتل کفار شاہ قلعہ کشا اب بیعت حاضر ہے بیعت حاضر کر رہا ہوں شجا قاتل کفار شاہ قلعہ کشا ارے گرائے توڑ کے جتنے سنم تھے کعبے میں گرائے توڑ کے جتنے سنم تھے کعبے میں مثلہ نبی کے دوج پر جس کے قدم تھے کعبے میں سلوات پڑے مومنین ملائے فرمائے من بغار دیکھنے سب امامِ آلی مقام مخاطب ہیں ملائے فرمائے بغار دیکھنے سب ہائی ذوالفقار وحی بغار دیکھنے سب ہائی ذوالفقار وحی وحی یہ قبضہ ہے اور دست زوردار وحی وحی ہے ذرب میری اور کاردار وحی وحی جگر ہے وحی دل ہے اختیار وحی جگر ہے وحی دل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں سماعت ہے خدا آپ سب کو سلامت رکھیں وحی جگر ہے وحی دل ہے اختیار وحی پسر علی کا محمد کا میں نمازہ ہوں یہ عمرے نوہ کے سولہ پہر سے کیا سا ہوں پھر فرماتے ہیں انشاءاللہ گریہ کر کے اٹھیں گے آپ ہمیں نے سب کو شجاعت کے فن سکھائیں ہمیں نے سب کو شجاعت کے فن سکھائیں ہمیں نے تیغزنی کے چلن سکھائیں سکھائیں ہیں ہمیں نے ترز بگیرو بزن سکھائیں رجس کے ہم نے طریقے سخن رجس کے ہم نے طریقے سخن دکھائیں جریہ جو ہیں وہ شاگرد اس گھر آنے کے اور ہمیں زمانے میں استاد ہیں زمانے کے سلبات بڑے مومنین اللہ فرمائے ماشاءاللہ سب مخاطب ہیں بڑھے جو مرہ وہ انترسہ ہو جوان کوئی وغا کو سامنے آئے نہ ہو نہاں کوئی پرے سے جنگ کو نکلے تو پہلوان کوئی اور کرے حسین کی جورت کا امتحان کوئی کوئی رہے گا تذکرہ اس ہاتھ کی سبائی کا ہمارے نام پہ خاتمہ لڑائی کا ہمارے نام پہ خاتمہ بڑھے پورا بند مرسا ہے خدا آپ سب کو سلامت رکھے ملائے فرمائے مصروں کی سرکار ترقی خاص طریقے سے ماشاءاللہ شہرہ علماء اہل نظر تجیب فرمائے حراز کچھ نہیں پیدل بڑھے سوار بڑھے ہمارے دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں حراز کچھ نہیں پیدل بڑھے سوار بڑھے رسالہ دار بڑھے آدم اداکار بڑھے پچاس سب سے بڑھے سو بڑھے ہزار بڑھے میں نے مصرہ پیش کیا ماشاءاللہ 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 اس نے سماعت پچاس سب سے بڑھے سو بڑھے ہزار بڑھے حضور شاہر نے خلم توڑا دیکھ آپ چوتھا ہم پیش کر رہا ہوں میری طرف دیکھ آپ بچے خاص طریقے سے پچاس سب سے بڑھے سو بڑھے ہزار بڑھے اور جو کچھ خوف تو سب مل کے ایک بار بڑھے سمال بھا بڑھے شاہر آہ بڑھے سمال اللہ ماشاءاللہ ہراز کچھ نہیں پیدل بڑھیں سوار بڑھیں رسالہ دھار بڑھیں آدمودہ کار بڑھیں پچاس سف سے بڑھیں سو بڑھیں ہزار بڑھیں یہ حضور چھائے لاکھ سے فرما رہے ہیں دو چار ہزار سے نہیں دو چار لاکھ سے نہیں چھائے لاکھ سے فرما رہے ہیں امام علی مقام یہ علی کے فرزن کو یہ شرف حاصل ہے جو چھائے لاکھ اور چھائے لاکھ کا دم نکلا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں یہ چھائے لاکھ سے فرماتے ہیں پچاس سف سے بڑھیں سو بڑھیں ہزار بڑھیں جو کچھ ہو خوف تو سب مل کے ایک بار بڑھیں بہتوں سائد تو دل اور شیر ہوتا ہے اور شکار سے کہیں سیاد سیر ہوتا مازاللہ مازاللہ علامت رہی ہے مازاللہ مازاللہ دیکھیں آپ اس لئے تمہار فرکار اللہ حافظ فرمائے ملائے فرمائے ہر ایک جنگ کو بے رنگ ہم سمجھتے ہیں ہر ایک جنگ کو بے رنگ ہم سمجھتے ہیں مثال ذرہ گرہ سنگ ہم سمجھتے ہیں مثال شغال تم کو دمے جنگ شغال تم کو دمے جنگ ہم سمجھتے ہیں بھئی بھی دیکھیں میری طرف دیکھیں شغال تم کو دمے جنگ ہم سمجھتے ہیں اور فراریوں سے وغا ننگ ہم سمجھتے ہیں فراریوں سے وغا ننگ ہم سمجھتے ہیں بھائی سنیں انشاءاللہ وجد آئے گا آپ کو وہ ہم ہیں شیر وہ ہم ہیں شیر جو لشکر میں سب کے آگے تھے وہ ہم ہیں شیر جو لشکر میں سب کے آگے تھے وہی ہو تم کہ جو خائبر میں دب کے بھاگے تھے ہم سب کے آگے تھے میرا سلامت رکھیں میرا سلامت رکھیں میرا سلامت میرا سلامت رکھیں ذکرِ حیدر سنانے میں مدہ آتا ہے بے شک جلنے والوں کو جلانے میں مدہ آتا ہے اور ہم کو آدھا میں پیمبر سے کوئی بخ نہیں کون بھاگا تھا یہ بتانے میں مدہ آتا ہے ماشاءاللہ خدا آپ سب کو سلامت رکھیں کوئی غم نہ نصیب ہو سوائے غمِ حسین علیہ السلام میں وہ حسین ہوں جو ہے رسولِ حق کا خلا میں وہ حسین ہوں جس میں ہے زورِ شاہِ ارے بھائی شہرہ بھی تو بیٹھے ہیں ملائے فرمائے میں وہ حسین ہوں جس کا سوائے سب سے شرف میں وہ حسین ہوں بھائی کیا مصرہ امام نے چھائے لاکھ کے سامنے فرما دیا اور کسی میں یہ جرت نہ ہوئی کہ مولا ایسا تو نہیں خاموشی اس کی دلیل ہے کہ جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے ایک سلوات پڑھیں آپ حضرہ اب سنیں آپ میں وہ حسین ہوں جو ہے رسولِ حق کا خلا میں وہ حسین ہوں جس میں ہے زورِ شاہِ نجب میں وہ حسین ہوں جس کا سوا ہے سب سے ماشاءاللہ شرف میں وہ حسین ہوں دنیا میں حق ہے جس کی طرف ماشاءاللہ شرف میں وہ حسین ہوں مجھے سماس دنیا میں حق ہے جس کی طرف ارد دکھاؤں گا اسدِ قلعہ گیر کی طاقت اور میری رگوں میں ہے زہرہ کے شیر کی مجھے سماس مجھے سماس مجھے سماس مجھے سماس پھکا رسول کے یہ سرکردہ سپاہِ ستم بس اب بڑھاؤ قدم بحرِ قتلِ شاہِ امام اللہ الی کے لال پر برساؤ تیرے کی پھائے ہم وہ سیموزار تمہیں دوں گا کہ عمرو بھر نہ ہو کم بسات کردو سفائی بطول کے گھر کی اور معاف لوٹھا تم کو رسول کے گھر کی علم حسین نے کی تیغ راہوار بڑھا علی کا شیر جری بہر کارزار بڑھا ادھر سے ایک نہ پھر ڈر کے نہ بکار ادھر سے ایک نہ پھر ڈر کے نہ بکار بڑھا ادھر سے دست شہن شاہ نامدار بڑھا سروں پہ شولہ سر تیزے تیغ آ پہنچا اور پروں کے بیچ میں اڑ کر سمن جا پہنچا سلوات پڑھیں آپ حضرات علیہ فرمائے دو چار بند عجیب رنگ سے حیدر کی ذل فقار چلی عجیب رنگ سے حیدر کی ذل فقار چلی چلی وہ تیغ دو دم جو ہزار بار ہزار بار چلی ملہدہ فرمائے سوہ پیادہ کبھی گئے سوہ سوار چلی لگا کے زخمیوں کے ڈھیر شولہ بار چلی ہر ایک دیکھتا تھا سوہ لاش مڑ مڑ کے زمی پہ گرنے لگے تن سے فر اور اڑ کے سلوات پڑھیں مومنی بہت پھر دیکھیں آپ کہیں میں آنے سپاہِ گرہ نہ رکتی تھی ذل فقار ہے بے باقی سے میدان جنگ میں سر اڑا رہی ہے کہیں میں آنے سپاہِ گرہ نہ رکتی تھی مثالِ موجہِ آبِ رمان آبِ رمان نہ رکتی تھی برنگِ سرسرِ فصلِ خزان نہ رکتی تھی حضور چھلاک سے بھی وہ آتش فشان چھلاک سے بھی وہ آتش فشان نہ رکتی تھی بے بیس پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ جھوم جائیں گے علی کے ہاتھ کی تلوار ہے جھکے کیوں کر دیکھیں آپ علی کے ہاتھ کی تلوار ہے جھکے کیوں کر اور لہو ہے پینے کی عادت زبان رکے کیوں کر ملائے فرمائے یہ بھی من تلوار کی تعلیم میں جہاں جہاں سرات ہیں سماعت رمائے ملائے فرمائے گری یہ برخ بھی جب شامیوں کا عبر گھرا دیکھیں میری طرف دیکھیں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بہرحال بزرگوں نے تو بہت کچھ سنا ہے میں بچوں کو زیادہ مخاطب کر رہا ہوں ملائے فرمائے گری یہ برخ بھی جب شامیوں کا عبر گھرا وہ سر گھرا یہ کلائی گری وہ ہاتھ گھرا بچا سپاں میں یا کاسرا نا ماں کاسرا اور منو لہو پا لہو پی گئی پا مو نہ پھیرا منو لہو پا لہو پی گئی ملائے فرمائے پا مو نہ پھیرا بھرا نہ پیٹ بھرا نہ پیٹ ہوا لشکر ستم خالی خالی مضا یہ ہے پھر اسی طرح تاشکم خالی ملائے فرمائے اور میں شروع میں ان حضرات کا شکریہ آدھا کرنا بھول گیا تھا جو حضرات باہر سے بھی تشریف لائے ہیں دوسرے حضرات سے تشریف لائے ہیں اس ٹھنڈک میں اور یہاں مقامی حیثیت سے دور دور سے مومنین آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور بڑے اپنے خلوص کا نظرانہ سید و شہدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں مولا ان سب کے نظرانے کو قبول فرمائیں مہاورات کا صرف ہوتا تھا گفتگو میں ہوتا تھا آج یہ دبنے کی عادت نہیں ہے بہرالہ آپ پہر ہیں ملازہ فرمائیں حضور کبھی جملوں سے بھی کھیل لیا کرتے ہیں ملازہ فرمائیں تو یہ مہاورات کا صرف چوتھے مصرے میں عبیت میں ہے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا ملازہ فرمائیں اٹھا کے ذلتیں سب دشمنیں رسول گئے جہاں سے فوج کے ناقابل ہو جہول گئے وہوش دست کے رفتار اپنی ماشاءاللہ وہوش دست کے رفتار اپنی بھول گئے مصرہ ہے کہ سبا جو خوف سے بھاگی تو پاؤں پھول گئے سبا جو خوف سے بھاگی تو پاؤں بھول گئے بھائے سنیں آپ چوتھے مصرے سے بھائے تھے نوائشو تیر کا باقی تھا دم نکلنے میں ہوا کو ہو گیا رستہ پہاڑ چلنے میں پہاڑ چلنے میں ماشاءاللہ پکاری گاوے زمین ہوش یار ہو جاؤ قدم ٹھارتے نہیں ہوش یار ہو جاؤ چلے مکان و مکین ہوش یار ہو جاؤ اس شان سے جنگ فرمائی ہے ملائے فرما 71 لاشیں اٹھانے والے نے دیکھے آپ چلے مکان و مکین ہوش یار ہو جاؤ غضب میں ہے شہدین غضب میں ہے شہدین ہوش یار ہو جاؤ لرد رہا ہے فلک جب تو کیا یہ گیتی ہے جہاں الڑتا ہے کرمت زمین لیتی ہے کرمت زمین سلوات پڑھیں ہاں بزرہ بند سمات رمائے حاضر کے خدمت کر رہا ہوں ہمارے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی قوت کو تم نے دیکھ لیا امام فرما رہے ہیں ہمارے ہاتھ کی قوت کو تم نے دیکھ لیا ہمارے زہر کو طاقت کو تم نے دیکھ لیا اتش میں فاقوں میں جرات کو ایک پیاسے کی زبان سے سنیا اتش میں فاقوں میں جرات کو تم نے دیکھ لیا ارے علی کے گھر کی شجاہات کو تم نے علی کے گھر کی شجاہات کو تم نے دیکھ لیا بھائے سنیں کہ کسی قوی سے وغامے جھکے نہیں اب تک اور یہ ہاتھ وہ ہیں کہ چل کر رکے نہیں اب تک سلوات بڑے مومنین خدا آپ سب کو سلامت رکھے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں میں محسوس کر رہا ہوں اس طرح مخاطب یہ ذکر حسین علیہ السلام کی ایک تاثیر ہے دیکھیں آپ چوتھا مصرہ موت دبانہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں جہاں میرے بچے اور بذل بیٹھے ہیں سماعت فرمائے چوتھا مصرہ خاص طریقے سے آپ میری طرف دیکھیں پیش کرنے کی کوشش ہے یعنی قلم ٹوٹا شائر کا پھر اپنے فوج کے رن میں پرے جمع کے لڑو پھر اپنے فوج کے رن میں پرے جمع کے لڑو ہنر سپاہ گری کے دکھا دکھا کے لڑو یہ دعوت دے رہے امام ہنر سپاہ گری کے دکھا دکھا کے لڑو جو اور آیا ہو لشکر اسے بلا کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزروں کی ترقل دیکھیں حسنااللہ ملہ ملتے ہمانے ملتے ہیں کہ اسے کی طاعتا ہے کہ اسے کی طاعتا ہے مہرتا ہے مہرتا ہے مہرتا ہے تمہتیں ليگا ٹھ JEZ جہاں جہاں دیکھیں آپ حکم ہے جناب نایاب صاحب کا اور ہمارے سرکار کا لہٰذا یہ کہ یہ مصرے میں پھر حاضر کے خدمت کرنا ہوں پھر اپنے فوج کے رن میں پرے جمع کے لڑو ہنر سپاہ گری کے دکھا دکھا کے لڑو جو اور آیا ہو لشکر اسے بلا کے لڑو ارے فرحات پاس ہے پانی پیو پھر آ کے لڑو خود نے دھمات خود نے دھمات یہاں سے تشنا دہن ہر طرح گزرنا ہے ہمیں ہراس نہیں کچھ کے آج مرنا ہے بکارا جا کے یہ لشکر کو ابن سادے لیں قدم اب ایسے ہٹے فوج کے کے بستے نہیں ارے سپاہ کے یہ دل اور ایک سرورے دیں بہادروں کے پرے ہو گئے کہیں سے ماشاءاللہ کہیں نبی کا لوٹنے گھر اس وقت میں آئے تھے کہ بھاگنے کے لیے کربلا میں آئے تھے ملائے فرمائے حضور بند پیش کر رہا ہوں شاید پیش کر سکوں ملائے فرمائے کوشش ہے کہ تصویر آنکھوں میں آئے ملائے فرمائے حضور اور تنز بھی ہے بہت حسین بیعت میں یہ سن کے پیچھے سے لشکر کے ایک جوان نکلا منزل سے متصل ہو رہا ہوں یہ سن کے پیچھے سے لشکر کے ایک جوان نکلا وہ صف سے غار سے یا اٹھ درے دماغ نکلا جو پیل سے بھی قوی تھا وہ پہل وہاں نکلا جو پیل سے بھی قوی تھا وہ پہل وہاں نکلا تین میں سے دیکھیں ہم پکارے شائے کہ ٹھاہر جاں مہیں کہاں نکلا پکارے شائے کہ ٹھاہر جاں مہیں کہاں نکلا بھئی دیکھیں تنز اٹھائے تیغز و دم ہم کھڑے ہیں دیکھ کے آن چھٹا مزرا دیکھا چھٹا مزرا اٹھائے تیغز و دم ہم کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں دیکھ کے آ اور یہ تیری فوج کے مردے پڑے ہیں دیکھ کے آن یہ تیری فوج کے مردے پڑے ہیں دیکھ کے آن مہیں اٹھائے کہ یہ بولا وہ سرکشو سر ہنگ کسی سے میں کبھی اب تک ہٹا نہیں دم جھنگ یہ تیغ وہ ہے جو کرتی ہے فیل کو چوران شغال و گربہ ہیں آگے میرے نہنگ و پلنگ کلائی شیر کی چھٹکی سے توڑ دیتا ہوں جو سو ہوں دیو تو رسی میں بان لیتا ہوں پکارے شاہ جواب دیکھیں آپ آپ سے زیادہ کون محضود ہوگا پکارے شاہ کہ اوک کادیبور شقی خموش اوک کادیبور شقی خموش جگر تُو رکھتا ہے روبا کا اور یہ جوش ہو خروش اب میسا دیکھیں آپ وہ مرد ہے جسے وقتیں وغا ہو جنگ کا جوش چھوڑتا ہم میسا سنیں آپ ارے جب آدھا رہ گیا لشکر تو آیا آپ تجھے ہوش جب آدھا رہ گیا لشکر تو آیا آپ تجھے ہوش ملائے فرمائیں ایک سلوات پڑھیں جب آدھا رہ گیا لشکر تو آیا آپ تجھے ہوش بتا دے خواب میں پہلے تھا یا کے جاگا تھا اور وہی ہے تُو کے جو ان سب کے ساتھ بھاگا تھا سلوات پڑھیں مومنین ملائے فرمائیں ایک اور سلوات پڑھیں بند میں نے نظری کی ستم شیار نے کھائچی حسام شولہ فشا فرس کو تیس کیا قبلہ امم نے یہاں بڑھا آسد کی طرف جھوم کر وہ پی لے دماغ ادھر چمک کے اٹھی ذل فقارِ شاہِ زمان یہ جنگ دیکھنے لشکر سے یل نکلنے لگے ارے سمند بڑھ گئے تیغوں کے وار چلنے لگے پکارتا ہے بینِ ساد واہ کیا کہنا حوصلہ پڑھا رہا ہے اپنے صفائیوں کا نہ ہٹیو بچتے ہیں کوسو جلا جلو شینہ یہ شیز کہتا ہے ثابت قدام ذرا رہنا لگے جو زخم بھی کوئی تو قلب پر سہنا زفر تیری ہے نبی کے وہ گونوا سے کہ تُو وغامِہِ سیراب شاہ پیاسے ہیں یہ سن کے آگیا فرزندِ مرتضا کو جلال کہا کہ ہم پہ مظفر ہو کیا شقی کی مجال اسد کے سامنے کیا گرگو اور کیا ہے شغال دبے گا گل سے یہ نامرد اور وقتِ جدال ابھی سے فوج عباس تبلو دف بجاتی ہے اب اس کے قتل کی نوبت جہاں میں آتی ہے ملاحب فرمائے بس یہ آخری بند فضائل میں اور اس کے بعد میں مسائب کے چند بند بڑے یہ کہے کہ جو حضرت تو شور اٹھا رن سے سوا بگاڑ کے کچھ بند پڑا نہ دشمن سے چلی چمک کے جو شمشیرِ شیرِ حق سن سے سن سے مثالِ بھرگِ خضہ دیدہ سر اڑا تن سے فرز سے پیکرِ اظلم زمین پہ آکے گرا اور سر ابن ساتھ کے توسن کے پاس جاکے گرا سلوات بڑے مومنین جس طرح سے مرسیے کو سمات کرنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پرانے زمانے کا اپنے جذبات ایسے پیش کیے کہ جیسے پرانا زمانہ بھی جھک کے دیکھ رہا ہو کہ کس جذبات کے ساتھ آپ نے سمات فرمایا مولا اس کے عجر دیں صدقہِ طہرہ سلام علیہ کی تمنہ مرسیہ خانی اور سوس خانی یہ دونوں فن ہیں خدا کا شکر ہے کہ نایاب صاحب اور انمر جلال پوری صاحب کوئی اور صاحب بھی ہیں جن کا نام میرے ذہن سے مہو ہو گیا بارال یہ سب لوگ ادھر راغب ہیں کہ مرسیہ خانی کا ایک حق ہے اس کو حق ملنا چاہیے اور آلِ محمد کی پسندیدہ ذاکری ہے امام نے آٹھوے امام نے دیبل کو جب پڑھوایا پڑھایا تو اس نے کہا ممبر پر امام نے فرمایا جاؤ اس نے کہا مولا اب زہر ممبر ہے کہا نہیں نہیں ہماری جد کا تذکرہ امام کی اجازت سے ممبر پڑ گئے گریہ فرمایا اس کے بعد میں عطا کیا جب عطا کیا اس نے کہا مولا میں نے اس لیے کہا نہیں نہیں مایوس کیوں ہوتی ہو جنت میں جدہ ماجدہ سے لینا انہیں کتہ خوش نصیب تھا دیبل کہ جنت کی بھی زمانت ہو گئی جنت کی بھی زمانت ہو گئی امام کی موجودگی میں مرسیہ پڑھنے کا شرب بھی حاصل ہو گیا دیکھیں تھمیں تھے آپ کہ آئی رسول حق کی صدا تمہاری جرعت و حمد کے مصطفیٰ و فدہ جو فرض این ہے اب تم کرو وہ سر سے ادا کیسے سنیں گے چانے والے حسین آگیا ہنگامِ بندگی خدا ارے وفائے وعدہ میں اب کیا درنگ ہے بیٹا مصرہ نہیں سن سکتے چانے والے نمازِ آسر پڑھو آئے مچہ اللہ خدا وندہ لم کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم امامِ مذہمِ درولات نمازِ آسر پڑھو وقت تنگ ہے بیٹا یہ سن کے شوقِ شہادت امامِ دی کو ہوا رکھی خلاب میں تیغے جنابِ شہرِ خدا تصور شرط ہے دیکھیں یہ حال دیکھ کہ پٹی سپاہِ اہلِ جفا ارے ستم گھروں میں گھرے شاہِ بے کسو تنہا بے سنیں بہیات جہاں جہاں درات ہیں بلند فاطمہ دیرہ کے بہن ہونے لگے خیامت آگئی زخمی حسین خیامت آگئی زخمی حسین ماشاءاللہ خدا این آوادوں پر رحمت نازل کریں دعا صادقِ آلِ محمد کے آپ حق دار ہوئے گڑے ہیں تیرے جبہ بے شمار سینے میں پھڑک رہا ہے دلے داگ دار سینے میں جیئے وہ کیا جو لگے زخم چار سینے میں یہاں تو گھاؤ ہے گھرے ادھار سینے میں نکالتے ہیں جو ناوک نکل نہیں سکتے اور فرس پا کعب رہے ہیں سینے نہیں سکتے ماشاء اللہ جگر کے زخم سے بیتاب تھے شاہ سفدھار لگا جبی نے مبارک پا کے ایک تبار دوپارہ ہو گیا جانے جانے والے سنیں کہ اٹھے تو پشت پا ایک نیازہ شریر لگا اٹھے تو پشت پا ایک نیازہ شریر لگا تبار کا مرپا لگا اور گلے پا تیر لگا ماشاء اللہ بلند سر کے قریص ہے کڑوں ہیں گرز و تبار گلے میں تیر نکال آئے ہیں ادھر سے لگا رہے ہیں سنا پہ سنا نے بانی شار بھائی دیکھیں میں مرقع پیش کر رہا ہوں ملون شمر کھائے شمر لہیں منتظر لیے خنجار ارادہ یہ ہے کہ سب دشمنوں میں نام کروں گرے حسین فرد سے تو اپنا کام کروں ماشاء اللہ میں نے بنتر کی بد دوبن سنے آپ قریب شاہ کے جو شمر پہ ہیا آیا گلے پتیغ رکھی جب تو اش تھر آیا لکھا ہے رک گیا خنجر تو شمر گھبر آیا بہا کے اش یہ سبت نبی نے فرمایا امام چاہ فرما رہے ہیں تجھے عدد نہیں جائے بکاؤ آہ محمد و حیدر کی بوسا گا آہ سنے آخری بن اب آگے کیا لکھوں ابن علی کے زبا کا حال ایک مرخہ پیش کر رہا ہوں دیکھ آپ سرب نہ پیٹ رہی ہیں بطول نیک سال سرب رہے ہیں علی اور رسول خوش اقبال تصور چارتا ہے تین میسر سنے آپ گلو شاہ پہے دیگے شمر بد اوحال ماشاء اللہ ماشاء اللہ بد دو مصر سنے آپ جدہ کیا سر پر نور بھوکے پیاسے کہا چھٹا مصر نہیں سن سکتے آپ جدہ کیا سر پر نور بھوکے پیاسے کہا نبی کی گود میں کھٹا گلا نواز نبی کی گود میں نبی کی گود کھٹا گلا نماز ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ حضرات سے اعتماد سور فاتح ڈاکٹر عسد عباس صاحب کے والدہ ہیں Lou ڈاکٹر 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 موسیقی